لاب آف اللہ پہ بات کی جائے تو میں چاہوں گا زشان آپ اس حدیث کو تھوڑا ہائی لائٹ بھی کریں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا معاملہ اس سے فرماتا ہے فرشتوں کو کیا کہتا ہے یہ میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ سبحان اللہ ابھی سندھ میں میر پور خاص سٹی تھی وہاں پہ ہم نے وولنٹیر سے جب بات کی تو انہیں یاد دہانی کرائی کہ دیکھو there are so many people who are unknown on this earth but they are very famous in the heavens اور especially آج کے دور میں جب ہر کوئی یہاں famous ہونا چاہتا ہے انسٹا پہ snapchat پہ سبحان اللہ there will be some lucky people who are totally unknown here but so much famous over there وہ حدیث میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اصل میں یہ topic اللہ کی محبت یہ ایک بڑا misunderstood topic بھی ہے اور اللہ بھلا کرے سب کا ہی ہمارے جو music industry ہے نا اس نے بہت گڑھ بڑ کی ہے میں تھوڑا سا ذرا ایک بہت زیادہ تو نہیں لیکن اس چیز سے میں ایک point ثابت کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک poetry basically ہم اپنے 14th کے event کے لیے جب میں تیاری کر رہا تھا یہ جو پچھلے سال گزرا ہے تو اس میں نا میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا r&d کی اور میں نے youtube پہ search کیا ایک اس طرح کے گانے کو جو کہ بہت سب سے زیادہ جس کے views millions میں تھے مجھے نہیں بتا تھا billions اور اس میں بھی views جاتے ہیں تو اس میں میں نے نا وہ lyrics لکھ کے اس کے images وغیرہ دیکھے تو اس میں i think میں i don't exactly remember لیکن کوئی bollywood کا ہی گانا تھا اچھا اس کے پہلے دو اشار پڑھ کے میرے ذہن میں آیات پہیں اور احادیث بھی آئیں اور وہ اشار true تھے they stood true مطب they stood the time of مطب مجھے وہ لگ رہا تھا کہ وہ اکاسی کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے یہی بات کی ہے وہ جی شاعر کہتے ہیں کہ دل کا دریا بے ہی گیا عشق عبادت بن ہی گیا ابن قیم نے دیکھیں پوری کتاب لکھی ہے اس پہ عشق پہ اور یہ محبت وغیرہ پہ دوائے شافی جو کتاب ہے وہ اس پورے اس پہ ہے لیکن اللہ کی محبت کیا ہے اس کو بہت آسان طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کیا نہیں ہے کیا میں اور آپ جو جذبات فیل کرتے ہیں for example اپنے دوست آباب کے ساتھ میرڈ لوگ اپنے سپاؤز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کیا وہ اس کو امقیاس کر سکتے ہیں اللہ کی محبت پہ تو جواب ہے نہیں اس میں ویکنس سکولرز کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہ اللہ کی محبت پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مخلوق کی آپس میں محبت کو ایکوئیٹ نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثروف سمجھانے کی کوشش کیا ہے سورہ آل عمران کی بہت مشہور آیت ہے اللہ کہتے ہیں اے نبی کہنی جئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے یعنی کہ یارڈ سٹک کیا ہے کسی کو یہ کہنے کے لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اس کی یارڈ سٹک یہ ہے فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے سو فالوئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ جتنا کسی مسلمان کے دل میں سنت پر عمل کرنے کی محبت زیادہ ہے it is an automatic reflection کہ اس کی اللہ سے محبت زیادہ ہے اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں یُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ واپس بھی آپ سے محبت کرے گا یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اگر آپ اس دعویٰ میں سچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ میں تو آگے سے اللہ کی گیرنٹی ہے کہ اللہ تعالی بھی آپ سے محبت کرے گا پھر اس کی manifestation یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں مستن فور اگزامپل جامع تربیزی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ جس کے ساتھ محبت کر لیں اللہ اس کو مسائب میں مبتلا کر دیتا ہے تو اب آپ دیکھیں یہ اللہ تعالی کا frame of work کیا ہے کہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے نراز ہے میں ہی کیوں حالانکہ اللہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں اس لئے آپ کو ازمار رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ بھی سمجھایا ہے اللہ آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ ازمائیں گے ہی نہیں لا يکلیف اللہ نفساً اللہ وساہاً تو یہ اس طرح کی چیز ہے کیا آپ اس کو سمجھ جائے تو وہ کہتے ہیں everything will fall in place لوگ بلکہ تانہ دیتے ہیں جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نمازی پرہیزگار ان کو کہتے ہیں یار دیکھ تیرے سے بہتر تو ہم لوگ ہیں ہم نہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے جو زیشان بھائی نے حدیث پہ دے that is the real reflection کہ اللہ تعالی نے اس کو ازمائش میں کیوں ڈالا ہے because اللہ loves him ایک سکولر کہتے ہیں لوگ جو پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے ایک سکولر کہتے ہیں اگر تم پر ازمائش آتی ہے اور وہ ازمائش تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے that means کہ وہ ازمائش ایک blessing ہے تمہارے لیے اور اس کے برعکس تمہارے پر کوئی ازمائش آتی ہے تم گانیاں دینا شروع کرتے ہو لوگوں کو برا بلا کہتے ہو اللہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہو اللہ سے دور ہو جاتے ہو that is a kind of punishment for you in this world جو حدیث کی بات ہوئی سی سبحان اللہ اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالی سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں ان کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں فلان ابن فلان سے محبت کرتا ہوں یہاں stop کریں آپ فلان ابن فلان آپ بھی ہو سکتے ہیں آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں پھر اسمان میں because he is a head of the angels وہ اسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلان ابن فلان سے محبت کرتے ہیں تم سب انجلز بھی محبت کرو can you count the number of انجلز آپ سبحان اللہ چیک کریں وہ سب انجلز ایک انسان سے محبت کرتے ہیں اسے ایک انسان سے پھر اس انسان کی محبت زمین میں اہل دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے مطلب سبحان اللہ علی بھائی کون سا ریلیشنشپ پیسا ہوتا ہے if not اللہ پھر کون ہے کوئی بھی ریلیشنشپ پیسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالی کی محبت انسان کے لئے ایک بہت بڑا گفت ہے we should strive for it میں انشاءاللہ mention کرتا ہوں کچھ چیزیں جو کہ کچھ qualities جو اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالی کن سے محبت کرتا ہے یا کن qualities والے لوگوں سے محبت کرتا ہے اس میں number one جو زشان بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالی جو بھی انسان جو بھی مسلمان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرے گا اللہ تعالی اسے محبت کرے گا number two اللہ loves those who are God conscious یعنی متقین جو آپ نے شروع میں بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالی کو جانتے ہیں اپنی daily life میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ choice رب کے سوچے گا consciousness ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے and it can be you ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ تعالی ان سے محبت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو صاف ستھا رکھتے ہیں یعنی اسلام is not a آپ سمجھ لیں کہ ایسا religion نہیں کہ جو صرف آپ کو کہتے ہیں کہ آپ spiritual ہو جاؤ آپ کی daily life کے جو معاملات ہے اس میں بھی اسلام motivates you to be pure, to be clean اللہ تعالی متحرون سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی trust کرنے والا سے جو لوگ اللہ تعالی پہ trust کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس وردی کے آپ اللہ تعالی پہ blind trust کریں اس پوری دنیا میں آپ کسی بھی blind trust نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اللہ تعالی پہ آپ blind trust کر سکتے ہیں ذشان بھائی نے ایک ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہ مجھے پکڑیں میرا ہاتھ پکڑیں اور آپ نہ ذرا لین کریں اور آپ نے یہ imagine کرنا ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو چھوڑیں گے نہیں if you are really trusting him بے شک اس کے بعد اللہ تعالی یہ مجھے trust کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو جانا وہ تردد ہو رہا تھا چھوڑنا پھر آپ انسان ہے نا blind trust اس کے بعد اللہ تعالی توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں آپ سے جتنی دفعہ مرضی گناہ ہو رہا ہے آپ کی ہر دفعہ توبہ اگر سچی ہے اللہ loves you ٹھیک ہے you are not a bad person اللہ تعالی مقصدین سے محبت کرتے ہیں who are المقصدین آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت injustice ہے ہماری society میں ہر طرف even گھروں میں injustice ہے بالکل you should start from yourself آپ بھی injustice کرتے ہیں if you are not among them جو injustice کرتے ہیں you are a just person اللہ سبحانہ وتعالی loves you and you will be one of them جو کلالہ کے shade کے انڈر ہوں گے کیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو consistent ہے اپنی deeds میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالی loves those deeds جو کہ آپ consistently کریں چاہے وہ تھوڑا کام ہو یعنی آپ ایک ذکر مثال کے طور پر آپ اس کو habit بنا لیں اللہ سبحانہ وتعالی will love you اور last یہ ہے کہ اللہ تعالی سابرون سے سبر کرنے والوں سے اور محسینین سے محبت کرتے ہیں یعنی جو لوگ مشکلات میں سبر کرتے ہیں شور نہیں بچاتے ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کرتے اپنا گربان نہیں چاہتے اللہ کی اللہ کے فیصلے پر سبر کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے محبت کرتے ہیں for example last حدیث regarding this آپ نے وہ یقین سنی ہوگی ایک حدیث جب کسی مسلمان کہ ایک بچہ فوت ہوتا ہے اور ایک انسان کے لئے اپنی اولاد بہت پیاری ہوتے ہیں میرے خالقہ باقی سب بلیسنگ سے پیاری اپنی اولاد ہوتے ہیں آپ کا چھوٹا بچہ اللہ تعالی اپنے پاس بلا لیتے ہیں فوت ہو جاتا ہے انسان اس پہ شور نہیں کرتا سبر کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا اللہ کی چیز سے اللہ نے واپس لے لی اللہ تعالی جو لائن حدیث کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تم اس کے آنکھوں کے ٹھنڈک لے کے آئے ہو اللہ سبحانہ وتعالی understands your emotions as well اللہ سبحانہ وتعالی knows and acknowledges your emotions as well اللہ تعالی کہتے ہیں تم اس کے آنکھوں کے ٹھنڈک لے کے آئے ہو میرے بندے نے کیا کہا تھا حالانکہ he knows کیا کہا تھا اللہ تعالی کا سٹائل ہے اللہ تعالی and built for him a palace in Jannah اللہ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد house of praise سبحان اللہ this is the love of اللہ سبحانہ وتعالی and see what you are missing کیا بات کیا بات سبحان اللہ